ایسی ایسی گواہیاں سامنے آئیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی مجھے ہٹا کر کسی لڑنے کو لانے کے لیے پاکستان کو سزا کیوں سنائی گئی قائد مسلم نیگنون نواز شریف نے سوال کیا ہے کہ آج پاکستان کی سرمایہ کاری کیوں رک گئی ہے روپے کی قدر کیوں مٹی میں منا دی گئی ہے پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا پاکستان کو کیوں دہشتگردی کا گھڑ بنا دیا گیا ہم نے آئی ایم ایف سے چھٹکارہ پالیا تھا ملک کو دوبارہ دھکیل دیا گیا اپنے خلاف ہونے والی منظم سازش بیان کروں تو بہت وقت لگے گا سچی خوشی اس وقت ہوگی جب عوام کو مہنگائی کے عذاب سے نجات ملے گی جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور بیماروں کو دمائے ملے گی اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نکاب ہو چکے ہیں وہاں وہاں سے حق اور سچ کی دوائیاں سامنے آگئی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں کسی لاتلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا چھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور صدایں دلوانا ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی صدا دی گیا پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا میرے عوام کا کیا قصورتہ ان کو کیوں نشانہ بنایا ہم نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کھا دیکھو اس پاکستان کو ایک بار پھر اندھیروں میں دکھیل دیا گیا تو آج اس پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں رک گئی اس پاکستان کو پھر کیوں دہشتگردی کا گھڑ بنا دیا گیا یہاں سے دہشتگردی کو ہم نے ایک کچل دیا تھا لیکن آپ کا آٹا آپ کی دالیں آپ کی سبزی آپ کی دوائیں کس نے چھینڑی نوجوانوں کروزگار کی راہیں کس نے بند کر دی